اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیر المنانگن کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سکلین یہاں ملک سے باہر تھرد و سکون تھا مگر جیسے وہ واپس آیا ہے تو فساد پھر سے برپا ہے اس سے تو ابھی یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کیسے مانور کے نخرے اٹھا رہا ہے یہ فراز کیوں اس مانور کی زندگی کو عذاب نہیں بنا رہا کیونکہ اصل تکلیف تو اسے اس بات کی بھی ہوئی ہے کہ کیسے فراز اپنی ساس کا چیک اپ کروانے کے لئے چلا گیا کیونکہ آتی ایرمشہ نے اپنے شوہر سکلین کو بتا دیا کہ وہ دونوں امی کو کسی اور سپیشلسٹ کے پاس لے گئے تھے تو وہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ امی کی جلد از جلد سرجری ہو جانے چاہیے یہ میڈیسن ان کا علاج نہیں ہے بس یہی سب سن کر تو سکلین کو غصہ آ جاتا ہے کیونکہ اس کی تو کوشش تھی کہ جلد از جلد اس کی ساس موت کے موں میں چلی جائے اور ان کی جائدات کے لئے کوئی پوچھ کچھ کرنے والا ہوئی نہ کوئی بڑا ہوئی نہ خیر مرضی تو اب بھی وہ اپنی کراہ ہے ایسے میں اسی غصے میں آ کر وہ مانور کی کردار کشی کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ فراز کے گھر والوں کو ٹورچر الگ سے کرتا ہے تاکہ انہیں اکساؤں اور وہ سارے غصاں ہوں اسی مانور پر ایسے میں مانور جو کہ سارا گھر کا برڈن بھی اٹھا رہی ہے آفیس بھی دیکھتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے مقابلے کے امتیانات کے لئے تیاری بھی کرتی ہے اب یہاں پر فراز کی والدہ نے اس کی زندگی اور بھی اجیرن کی ہوئی ہے پہلے وہ کم تانے دیتی تھی ایسے میں وہ بس رشتے والی آ جاتی ہیں وہ یہاں پر آئی مانور کو دیکھا تو حیران رہ جاتی ہے ساتھ ہی اسے تانے بھی دے دیتی ہے اچھا ہوا تمہاری فراز سے شادی ہو گئی ورنہ جب سے تمہاری ماں نے تمہاری طلاق کا سنا دھنا تمہاری ماں اس دکھ سے آدھی ہو گئی تھی بس تانہ دے مارا یہ بات سننا تھی کہ فراز کی والدہ کی تو آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہیں کیا یہ طلاق شدہ تھی مجھے تو لگا تھا یہ زمانے بھر میں مشہور ہو گئی تھی تب ہی مجبور ہو کر میرے بیٹے نے اس کا ہاتھ تھام لیا بس اس سب کے بعد فراز کی والدہ کو تانے دینے کا اور بھی موقع مل جاتا ہے جس کے بعد مانور کی برداشت کی حد ختم ہونے لگی فراز کی والدہ تو غصے سے اپنے بیٹے سے بھی بات کرتی ہیں اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا بہنوئی اس سے کیوں چھڑتا ہے مانور نے اسے زلیل کیا اور اب وہ ہمیں زلیل کر رہا ہے مگر فراز جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو مانور کو تسلی دیتا ہے ہنسلہ دیتا ہے یہ ہمارا علمیہ ہی ہے جب ہم کسی عورت کو خود سے بہتر دیکھتے ہیں تو اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں تب ہی وہ مانور کو تسلی دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور کوئی آپ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کر سکتا آپ بس اپنی کریر پر فوکس کریں اور اس سب کے بعد ایک نہ ایک دن آخر یہی مانور کامیاب ہوئی جائے گی پھر یہی دنیا والے سے دیکھ کر رشک کریں گے اور جلنے والے جلیں گے